عمران خان صاحب کی کل سالگیرہ تھی کیک بڑا مزیک ہے اور اسی لیے خان صاحب بھی جو ہے وہ اپنے جذبات پر قابل نہیں پاسکے خان صاحب نے کیک کاٹ کے پیس نکالا اے پلیٹچ پایا اب وہ آس پاس سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لو جی خان صاحب کیک کا پیس کاٹ کے کوئی سانوں دیں گے میاں اسلام اقبال صاحب آگے بھی ہوئے ایتسن تو پڑے بھی سی کے نہیں پڑے سی اب حضرت صحافت کے چیمپئن ہے میں آپ کو کہانی سناتا ہوں تو کیا ایک صحافی کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھ کے ایک پارٹی گیٹ لوگوں کو ٹکٹ دلوائے عمران خان صاحب اتنا ڈرتے ہیں آپ اتنے بڑے ڈربوک ہیں آپ اے پیشتاری صحافت اسلام علیکم ناظر میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ایک تو مریم نواز صاحبہ جناب قطر روانہ ہو گئی ہیں لندن کے لیے تو وہ براستہ قطر جا رہی ہیں ان کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ دوہ ہے اب تک شاید پہنچ چکی ہوں گی مجھے نہیں پتا میں تب آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں بلکہ وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ مریم نواز جب قطر ائرپورٹ کے اوپر موجود تھی تو ایک پاکستانی نے ان سے ایک سوال کیا ویڈیو کے اوپر اپنے فون پر ریکارڈ کر کے ایک تو انہوں نے کہا جی تیس سال کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ ایک ہسپتال نہیں بنا سکے تو جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ باہر جانا پڑتا ہے تو خیر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ سیدھا لفٹ کی طرف چلی گئی اور اس کے بعد آگے کوئی اور مزید انٹریکشن نہیں ہوا تو ایک یہ ڈیولپنٹ ہے اب بلکہ میں نے ایک چیز معذرت کے ساتھ میں نے آگے چلنے سے پہلے ایک چیز کہنی تھی آج ہماری جو ٹیم ہے ان کی جانب سے ایک نکمہ پرندرہ تھوڑا سا ہوا تھا ہماری جو پچھلی ویڈیو تھی اس سے جو پچھلی ویڈیو تھی وہ ماشاءاللہ وہ اتنی نکمہ ہے ایک بندہ ہمارا کہ اس نے اس سے پرانی ویڈیو کو ہی دوبارہ اپلوڈ کر دیا اور نیا تھمنے لگا دیا تو بہت سے لوگوں نے مجھے اس وقت میسیجز کیا کہ بھائی جان ایک دن میں ایک کی ویڈیو کو دو دفعہ دکھانا ہے کیا تو اس کے لیے معذرت یہ ایک غلطی جو ہے دیکھیں ہر پارٹی کے اندر جس طرح ایک آدھا ہوندہ ہے وہ باروہ کھلاڑی تو اس طرح ہر ٹیم کے اندر بھی ایک باروہ کھلاڑی ہوتا ہے لیکن ہم تیار کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ کہ پلینگ ایلیون کے اندر لے ہیں اور آئندہ وہ اس طرح کی غلطیاں نہ کریں تو میں نے کہا ایکسپلینیشن آپ کو ایک تھوڑی سی دے دوں اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں یہ سامنے ہے عمران خان صاحب کی کل سالگرہ تھی اب سالگرہ کے موقع کے اوپر ان کے لیے ایک بڑا خوبصورت قسم کا وہ کیک لائے گیا ویسے تو اگر میں عمران خان صاحب کو ایک کیک دینا چاہوں میں اپنی ذات خود میں دینا چاہوں میرے بڑا دل کرتا ہے کہ میں دوں تو وہ تو پی ٹی آئی کے جھنڈے کا ہونا چاہیے تھا بہرحال یہ کیک لائے گیا کیک بڑا مزیک ہے اور اسی لیے خان صاحب بھی جو ہے وہ اپنے جذبات پر قابل بھی پا سکے اب ذرا ویڈیو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے اور اس کے بعد دیکھئے کہ آگے سین کیا ہوتا ہے دیکھنا ضرور ہے آپ نے خبردار جو مس کیا آپ نے دیکھنا پورا سین ہے میرے ساتھ اے ویکھو جی یہ خان صاحب کیک کارٹ رہے ہیں یہ میاں اسلام اقبال صاحب نظر آئے یہ خان صاحب نے کیک کارٹ کے پیس نکالا اے پلیٹچ پایا اب وہ آس پاس سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لو جی خان صاحب جو ہے نا کیک کا پیس کٹ کے کوئی سانو دیں گے میرے اسلام اقبال صاحب آگے بھی ہوئے لیکن میرے خان صاحب نے اپنا کیک اسی کا پیس کھا گیا خود ہی کھانا شروع کر دی اب میرے اسلام اقبال صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ سانو دے دتا نہیں وہ پھر آگے جو کیک پڑا ہوا تھا اسی کے اندر سے جو ہے خود ہی انہوں نے چمچے میں سے نکال کے جو ہے نکال دیا اس کے بعد اور بھی ان کے جو سیکیورٹی کے ساتھ بندے شند ہی ہوتے ہیں یہ ان کا بھانجابی نظر آ رہا ہے تو سامنے یہ حماد عظر اور باقی صحفی شحفی وغیرہ سارے بلائے پہتے ہیں اتنا بندہ کمرے کے اندر آپ سوچیں پندرہ بیس بندہ جو ہے کمرے کے اندر کھڑا ہے اور خان صاحب جو ہے وہ اپنی بردے کا کیک خود ہی کاٹ کے خود ہی پلیٹ میں ڈھا رہے خود ہی کھانا شروع ہو گیا کمال ہے خان صاحب کمال ہے ویسے سیرس ٹھیک کمال ہے کبھی کبھی آپ اس طرح کی عرکتیں کرتے ہیں نا بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں ایجسن تو پڑے بھی سی کی نہیں پڑی سی اہم مزاک کر رہا ہوں مجھے پتہ پڑے ہیں ایسی کوئی بات نہیں اچھا جسٹ آن لائٹر نوڈ میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی جائے اچھا یہ جو صحافی ابھی آپ نے دیکھے تھے اس ویڈیو کے اندر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا ہے اس کی چند تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کوئی بھی آ جائے مجھے فرق نہیں پڑتا مگر آرمی چیف کا تقرر میڈٹ پر ہونا چاہیے فرق تو خیر آپ کو بہت پڑتا ہے ایسی بات نہیں ہے ٹکا آگے پڑتا ہے لیکن کل باجوا صاحب کو جو بیانہ آگیا ہے اس کے بعد آپ کے لئے یہ چیپٹر دی کلوز ہو گیا کہ مطلب یہ جو آپ چاہ رہے تھے نا کہ باجوا صاحب کو کوئی ایکسٹینشن یا ڈیفر کر دیا جائے اس میں سے تو کوئی کہانی نہیں ہو رہی اس کے بعد انہوں نے کہا جی آہ سائیفر کہیں چوری نہیں ہوا سائیفر کی ماسٹر دستاویز دفتر خارجہ میں ہوتی ہے شکر ہے انہوں نے سائیفر کو تسلیم تو کیا وہ ہی سائیفر ایک حقیقت وہ جو گانا چل رہا ہے نا وہ آپ کو یاد ہوگا وہ نائنٹین سیونٹیز اور ایٹیز کی اگر آپ انڈین فلمیں دیکھیں نا تو مثال کے طور پر رام بل رام اس طرح کی کوئی فلم ہے یا اس طرح کی اور بڑی فلمیں ہوتی تھی تو اس کے اندر جو ہیرو ہوتا تھا نا اگر دو بھائی ہیں یا ایک بھائی بہن ہے تو بچپن میں نا ان کا باپ ان کو ایک گانا سے کہتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ کوم کے میلے کے اندر جب دونوں بھائی بچھڑ جاتے تھے نا تو پندرہ بیس پچی سال کے بعد جب وہ ملتے تھے نا تو وہ گانا گاتے ہوئے پھر سے ملتے تھے اور وہاں سے ایڈنٹیفائی کرتے تھے تو تون نے گانا کہاں سے سنایا ہے تو وہ کہتا تھا کہ میری ماں مجھے سنایا کرتی تھے وہ کہتا تھا میرا باپ مجھے سنایا کرتا تھا تو وہاں سے پتہ لگتا تھا کہ یہ تو بچھڑے ہوئے دو بھائی ہیں تو یہ سائیفر ایک حقیقت ہے یہ ان لوگوں کو ملاتا ہے سب کو آپ اس میں سائیفر ایک حقیقت ہے امامہ پہلے بھی حقیقت سی کرنے کیا کہ نہیں ہے مسئلہ یہ سائیفر کو آپ نے خط بنا دیا تھا اصل بات یہ ہے یہ جو سائیفر کو خط بنایا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے سائیفر ایک حقیقت ہے سائیفر کو جھوٹ بول کے خط بنایا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے خیر پتہ نہیں میں آج کسی اور موڈ میں ہوں ماذرت ماذرت آگے چلو سیریس ہو جائے یار بس بہت ہو گیا آگے چلیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی لانگ مارچ کب ہوگا کسی کو تاریخ نہیں بتاؤں گا شاہ ممود قریشی میرے وائس چیر میں نے ان کو بھی نہیں بتایا شاہ صاحب دی سے ویسے بھی تسی کاٹی ہونا دست دے ہو کہ تسی کرنا کی چاہ رہے ہو شاہ صاحب کا میں بتایا کہ ان کو زیادہ انفرمیشن نہیں ہوتی آپ کے بارے میں سولہ اکتوبر دور لگتا ہے ہو سکتا ہے زمنی انتخاب کی نوبتی نہ آئے ہر کام مذاکرات سے ہو سکتا ہے آخر میں تو مذاکرات سے ہی باتیں تیہ ہوتی ہیں اے مذاکرات بھی ہو گئے انہیں اب مذاکرات بھی یاد آگئے ہیں چلیں ایک اور خبر جو ہے وہ صحافت کے بھی چیمپئن ہے نا ہماری پی ٹی آئے ماشاءاللہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا ویسے ہی بہت پسند ہے صحافت کے حوالے سے اکثر اپنے کانفرنسز میں کھڑے ہو کے نا اینکروں کے بارے میں کہتے ہیں وہ اینکر جو ہمارے نظریہ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے میں نے دس زردبہ کہا رہا ہے یہ مت کہا کریں یہ ان صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہے ان اینکر پرسنز کے ساتھ زیادتی ہے کوئی آپ کو جا کے یہ کہہ دے یہ تو جناب ہمارے ساتھ ہے یہ تو صحافتی طور پر موت ہوتی اس بندے کی کہ ایک سیاسی جماعت یہ کہہ دے جی ہمارے ساتھ ہے تو اب صحافت کے چیمپئن ہے ذرا میں آپ کو کہہ نہیں سناتا ہوں یہ ذرا ٹویٹ دیکھئے گا سکرین کے اوپر یہ حارون رشید صاحب کی ٹویٹ ہے دو دو واقعات شیئر کرنے ہیں آپ کے ساتھ ایک تو یہ حارون رشید صاحب کی ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا مری میں ناجائز تعمیرات جاری ہیں عدالتوں کی تنبیہ کے باوجود عمران خان نے ڈانڈ بٹ کی لیکن صداقت عباسی پشت پناہی سے باز آئے اور نہ ہی منڈی بہہودین سے پی ٹی آئی کے ایم میں نے باڑھ ہی کھیت کو کھا رہی ہے چودی پرویز علائی صاحب کب تک آخر کب تک یہ حارون رشید صاحب نے ٹویٹ کیا حارون رشید صاحب بائی دو وای چینل نائنٹی ٹو سے استیفہ دے چکے ہیں ایک اور نئے چینل میں جا رہے ہیں چلے خیر انڈریلیٹڈ صداقت عباسی صاحب آگے سے ان کو کیا لکھتے ہیں بلیک میلر صحافی حارون رشید دوہزار تیرہ میں جہلم اور راولپنڈی میں کچھ انویسٹرز کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ دلوانا چاہتا تھا میں اس وقت شمالی پنجاب کا صدر تھا میں نے اس کی کمائی کا تمام ارادہ ناکام کر دیا اور ٹکٹ نظریاتی لوگوں کو ملے تب سے یہ بدلہ لینے کے لئے ہر موقع پر میرے خلاف بے شرمی سے جھوٹ لکھتا ہے حارون رشید صاحب تو آج ہمیں اب مجھے نہیں پتا ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے میں نہیں جانتا حارون رشید صاحب کے مطابق صداقت علی عباسی صاحب جو ہے وہ ناجائز تعمیرات کے پیچھے ہیں اور صداقت علی عباسی صاحب کے مطابق حارون رشید صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو ٹکٹے دلوانے کا کام کرتے ہیں اب اگر اگر میں صداقت صاحب کی بات کے ساتھ جاؤں جو مجھے نہیں پتا سچ ہے کہ غلط ہے تو کیا ایک صحافی کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھ کے ایک پارٹی گیٹ لوگوں کو ٹکٹ دلوائے ویسے بائی دوئے مجھے اور بھی لوگوں کا پتہ ہے صحافیوں کا اینکروں کا جو اس کام کے ماہر رہے ہوئے ہیں انہوں نے بھی لوگوں کو ٹکٹے دلوائی ہیں یا کوشش کی ہے یا دلوائی ہے تو صداقت علی عباسی صاحب نے ہمیں ایک صحافی کے بارے میں یہ جو ہے تفصیلات ہمارے صرف شیئر کی ہیں اچھا جی دوسرا آپ کو ایک ویڈیو دکھانی ہے یہ سکرین کے اوپر دیکھئے گا یہ بیسکلی ویڈیو ہے عمران خان صاحب جب اسلامباد ہائی کوٹ آئے ہوئے تھے تو یہاں سے ایک منٹ کے لئے پاس کر کے سب سے پہلے صرف میں پہلا فریم آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ غور سے ایڈنٹیفائے بلکہ میں کہوں گا اس کے اوپر یہ خاص طور پر وہ سب سے پیچھے متیولہ جان صاحب سفید بالوں میں نظر آ رہے ہیں ہاتھ میں انہوں نے ایک فون پکڑا ہوئے اور وہاں سے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اچھا یہاں پہ عمران خان صاحب چل رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی یہ بالکل پیچھے نیلے رنگ کے شرٹ شلوار کرتا جس نے پہنا ہوئے ہیں یہ آج کے لئے عمران خان صاحب کے ساتھ کافی گھومتا ہے میں نہیں جانتا ہے کون ہے میں خیال سیکیورٹی وغیرہ سنبھالتا ہے یہ اور ان کے ساتھ وہاں پہ وہ براؤن رنگ کی ویسکوٹ پہنے ہوئے ایک گارڈ ہے ٹھیک ہے اب ایک ایک فریم کو ذرا غور سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے یہ واقعہ کیا ہوگا یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ جو گارڈ ہے وہ دیکھتا ہے مطیولہ جان کو نظر پڑتی ہے مطیولہ جان جو ہیں وہ آ رہے ہیں اپنا کیمرہ ہاتھ میں پکڑا ہوئے اور وہ عمران خان صاحب کے قریب آ رہے ہیں ان سے سوال کرنے کے لئے وہ گارڈ اس نیلی شرٹ والے کو مڑتا ہے اور مڑ کے جو ہے وہ ایک بات کہتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس بے شرم انسان کے دانت بھی نکل رہے ہیں اب ہم یہ کرتے ہیں اس کے دانت بھی نکل رہے ہیں وہ میرے خیال میں لگ اس طرح رہے جیسے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ذرا ایک دھکا دیں اور میں سیدھا جاؤں گا اور جا کے مطیولہ جان کے اندر جا کے وہ وجتا ہوں جا کے تاکہ ان کا فون شون جو ہے وہ سب کچھ گر جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ شخص یوں کر کے انہیں دھکا دیتا ہے وہ سیدھا مطیولہ جان کو جا کے ہٹ کرتا ہے اور مطیولہ جان کا فون ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور وہ فون اٹھا لے کے لیے اپنا ہاتھ نیچے کرتے ہیں اور یہ بندہ صرف اس کا اتنا کام ہوتا ہے کہ جا کے ہٹ کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے اور مطیولہ جان کا فون نیچے گر جاتا ہے عمران خان صاحب اتنا ڈرتے ہیں آپ اتنے بڑے ڈربوک ہیں آپ اتنی جان جاتی ہے آپ کی کہ آپ کا یہ جو سیکیورٹی کا سٹاف ہے یہ آپ کو بچانے کے لئے اتنی گھٹیاں ارکتیں کرتا ہے انہیں تپڑے تاڑے اندر یہ یہ ازادی صافت کے آپ لوگ چیمپئن بنتے ہیں یہ ازادی اسی اسلامباد ہائی کور بار اسوسییشن کے فنکشنز کے اندر جا کے جو ہے بیٹھ کے چیمپئن بنتے ہیں میں ازادی ازادی رائے کے ساتھ ہوں اور میں تو صحافت کے ساتھ ہوں اے پہیجے تاڑی صحافت جنہی تاڑی اور جنہی ڈینگا مارتے ہونا تو سکرے اے پہیجے ساری ایک متیولہ جان سے اتنا ڈر گئے آپ آپ کے گارڈ کی جرت کس طرح ہوئی کہ وہ جا کے ایک شخص کے ساتھ ایک سینر صحافی کے ساتھ یہ حرکت کرے سوالوں سے اتنا ڈرتے ہیں آپ عادت پڑ چکی ہے نا چمچوں کے بیٹھ کے انٹرویوز دینے کی ڈیڈ ڈیڈ منٹ کی تعریفیں سننے کی عادت پڑ چکی ہے مشکل سوال کا جواب اس لیے نہیں دیا جاتا یہ وہی متیولہ جان ہے جو آپ کے دور کے اندر جو ہے اٹھا لیا گیا تھا یہ وہی متیولہ جان ہے جس کے اٹھانے کی فٹیج آج تک نہیں مل سکی کہ وہ کدھر گئی ساری یہ وہی متیولہ جان ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا دیکھتے ہیں کیا ہو گیا آپ بنتے ہیں ازادی کی چیمپئن کہ جی میں حقیقی ازادی حقیقی ازادی جو ہوتی ہے نا وہ ہر سیگمنٹ کے لیے ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے لیے ہوتی ہے شیری مزاری صاحبہ نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے صحافت کے ساتھ یہ جو بدماش ساتھ لے کے گھومتے ہیں وہ صحافیوں کے ساتھ کیا رکھتے کر رہے ہیں ایک سوال کی مار ہے آپ صرف ایک سوال کی سارا بھرکس نکل جاتا ہے آپ کا اتنی گھٹیا عرکت کر کے لیکن ایم پریڈی شور اتنی جرت نہیں ہے اخلاقی جرت آپ کی کہ آپ اس کے اوپر آ کے معافی مانگے کہ ہم نے ایک صحافی کے ساتھ یہ گھٹیا عرکت کی ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ